بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاسکس انگلیش میں آج ہمارا طافق ہے unit 7 a letter of invitation to a friend to attend your birthday party اس کا ایکسرسائز ہم حل کریں گے گلوزری لغت world's meaning glad خوش happy glad i'm glad pleasure مزہ to enjoy کس چیز کو انجائے کرنا regards اچھے خواہشات good wishes disappointment my use to feel sad افغان محسوس کرنا جب آپ کسی کو خط لکھتے ہیں تو آپ نے date or address top left corner of the page میں لکھنا ہوگی یہاں پھر top left corner میں آپ نے اپنا address or date لکھنا ہوگا پہلے address پھر date جیسا کہ یہاں پھر لکھ گیا ہے یہاں پھر اس کا address ہے اور پھر date ہے پھر greeting ہے پھر beginning ہے پھر body ہے middle ہے پھر closing ہے اور پھر signing off ہے تو یہاں پھر پہلے one میں c لگتا ہے c کیا ہے یہاں پھر your address پھر g date ہے if the greeting a the beginning d the middle h closing اور b the end اور e e یہاں پھر ہے signing off تو یہاں پھر آپ نے یہ چیزی فالو کرنے ہوں گے ایک خط لکھنے کے دوران سب سے پھر اپنا address لکھنا ہو پھر date پھر greeting پھر start کرنا ہوگا middle اور پھر close اور پھر آخر میں signing off کرنا ہوگا a vocabulary underline the silent letters then write the words on the correct line write جس میں w silent ہے did be silent ہے night gh silent ہے half l silent ہے talk l silent ہے fight gh could l wrong w light gh should l form l climb b hole w com l who w doubt b would l writer w تو یہاں پھر آپ نے یہاں پھر یہ لکھنے ہے جس میں silent w ہے b ہے جس میں l ہو gh ہو تو یہاں پھر آپ نے نیچے لکھنے ہے world stress rule there are two very simple rules about world stress world stress کے بارے میں دو سادہ roots ہیں اصول ہیں one world has only one stress ایک لفظ one world has only one stress ایک لفظ میں صرف ایک stress ہوگا we can only stress words not consonants اور stress صرف واؤز کو دیا جائے گا consonant پر stress نہیں ہوگا consonant پر stress نہیں ہوگا stress shift can change meaning and part of speech stress shift کی وجہ سی یعنی جب ہم stress ایک لفظ میں ایک حروف سے دوسری حروف میں لے جاتے ہیں shift کرتے ہیں تو یہ meaning بھی بدلتا ہے اور اس کے وجہ پارٹ آف سپیچ بھی بدلتا ہے stress on first syllable first syllable کی most two syllables nouns most two syllables ڈیڈیوز اس کی زمپلے present present export china table present slender clever happy most two syllable ڈیڈیوز stress on last syllable جب ہم وہ الفاظ ہے جب ہم موسٹو سیلیبل ورپ تو یہ ور بن جاتا ہے ناؤن سی ور بن جاتا ہے پریزنٹ پیش کرنا اور وہاں پر اوپر ناؤن ہے پریزنٹ توفہ ایکسپورٹ جب ہم سٹریس لاس سیلیبل پر دیتے ہیں تو یہ سکمانا اور فارٹ اپ سپیچ بھی بدلتا ہے دی سائٹ بگین شروع کرنا ٹرانزیشنل ڈیوائزز اور ورڈز اور فریزز ڈیٹ ہیلپ کیری اتھارٹ فرمون سنتنس تواندھر فرمون آئیڈی تواندھر فرمون پریگراب تواندھر لینکنگ سنتنس اینڈ پریگراب تواندھر سوگیلی ٹرانزیشنل ڈیوائز کا کام کیا ہوگا یہ الفاظ ہے ورڈز ہے پریزز پر کرے ہے دیٹ ہیلپ کیری اتھارٹ یہ خیال ایک سنتنس سی دوسری سنتنس میں لے جائے گا ایک خیال سے دوسری خیال میں یا ایک پریگراب سے دوسری یا یہ سنتنس یا پریگراب کو آپس میں لنک کرتے ایک رابطہ بناتے ہیں سموٹلی ہمواردرے کسی کامن ٹرانزیشنل ڈیوائزز یہاں پر دیگئے ایڈیشن اضافی کے لیستمر اینڈ اور اگین دوبارہ اینڈ اور پھر بی سائٹ اس کے ساتھ فائنل آخر کار فردر مزید فردر مور مزید نار نہیں ٹو بی نیکس اگل آگے لاثلی آخر کار مور ہور اس کے علاوہ اینڈ ایڈیشن اضافی میں فرس پہلا ٹری ایڈیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں متبادل حمال کرتے ہیں سیکوئنس ترتیب فرس فہلا سیکنڈ دوسرا تل then following this at this time now after after what finally consequently previously before this thus therefore hence next soon conclusion نتیجہ آکھے بعد کے لئے ان بریف جب ہم کسی پرگراب کو کنکلود کرتے ہیں کسی ایسے کو ان بریف on the whole to conclude and conclusion as i have said hence therefore accordingly thus is the result cause and effect وجہ آورا محصر بیان کے therefore consequently as a result prepositions preposition pre mean before position جگہ preposition is the one used to link nouns pronouns or phrases to other words within a sentence preposition ایک لفظ ہوتا یہ nouns کو ایک دوسری کے ساتھ لنکس کرتے ہیں یا pronouns یا فکر کو to other words دوسری الفاظ کے ساتھ within a sentence ایک جمعلے میں preposition are usually short words preposition عام طور پر محصر الفاظ ہوتے and they are normally faced directly in front of nouns یا عام طور پر معمول کے مطابق nouns کے آگے لگے ہوتے ہیں preposition opposition preposition opposition کیا ہے اب یہ اقسام بیان کریں preposition opposition is a position preposition which is used to refer to a place where something or someone is located یہ ہمیں place کے بارے میں بتائے گا let's play ball in the fork in mean inside within the voice set on the chair on physically and contact with and supported by a surface جب ہم physically contact میں ہوتے ہیں کس چیز کے ساتھ جس کے لئے ہم on استعمال کرتے ہیں under the cat is under the table under mean extending extending or directly below جب کس چیز کی نیچے ہوتا ہے under اور directly below تو اس کے لئے ہم under استعمال کریں پھر position of time کیا ہے یہاں پر یہ ڈی گئی ہے in on under behind in front of above below between next to یہ کیا ہے preposition opposition ہے preposition of time کیا ہے preposition of time discuss specific time یہ ہمیں خاص وقت کے بارے میں بتائے گا dead tariq festival تہوار holiday duty months مہینوں season موسم وغیرہ کے بارے میں بتائے گا preposition of time are the same walls as preposition of place یہ بھی اس ہی ہے you can easily distinguish these prepositions as they always discuss times rather than place یہ times کو discuss کریں گے place کی بجائے جگہ یہ جگہ discuss نہیں کریں گے بلکہ یہ time discuss کریں گے preposition of moment یہ ہمیں حرکت کے بارے میں بتائیں گے these prepositions are used to show moment to or from a place to کی طرف or from یا چیز سے دوسری طرف we used to show moment with the aim of a specific destination he is gone to the shops to mean towards he swam across the river across mean from one side to the other of a place area etc جب ہم ایک ساٹھ سے دوسری طرف جاتے ہیں تو اس کے لئے across استعمال کہ swam across the river یعنی من ایک طرف سے دوسری طرف she ran away from the dog away from دور باغنا she ran under the shelter under پہلے ہو چکا تھا under پہلے ہو چکا تھا under دوسری طرف دوسری طرف دوسری طرف away from یہ کہا پہ استعمال ہوگا box اور سپریڈ جب ہم ایک چیز کو ریمو کر رہے یا سپریڈ کر رہے یا سپریڈ کر رہے آف استعمال کے آوے دور a cross mean from one side to the other کیلئے across استعمال ہوتا ہے جیسا کہ وہاں he swam across the river through moving in one side and out of the other side ایک ساٹھ سے جانا اور دوسری ساٹھ سے باہر نکلنا یہ کیا ہے through ہے along moving in constant direction on a road etc or any more or less horizontal surface جب آپ horizontal surface کے ساتھ دو چیز کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو اس کے لئے along استعمال along choose the correct preposition the bridge is between یہاں پر یہ تصویر جائے گے اس سے فیل کرنے ہیں اس کے مطابق فیل کرنے ہیں the bridge is between the door and the cupboard cupboard the bin is in front of the drawers the microwave the bridge is between the door and the cupboard the bin is in front of the drawer the microwave is next to the window the door the door is under the shelf the door is next to the shelf the door is next to the shelf or the clock is on the wall the chairs are next to the table یہاں پر یہ تصویر کے مطابق آپ نے فیل کرنے ہیں پھر ان and the blanks using the free position at and and on can you see a spider on the ceiling on the ceiling means چھت پر spider the roses in your garden are really beautiful were there many cars on the road this evening cars یہ فیزیکلی کنٹیک میں ہوتے ہیں road کے ساتھ جس کے لئے on استعمال کر رہے تھے i am meeting my friend at the gate of the park on sunday will you stay at home tomorrow تو یہاں پھر ایت استعمال ہوگا compound preposition are made up of two or more words compound preposition یہ دو یا دو سے زیادہ الفاستے بنے ہوتے ہیں they may be written as one word or as two or more separate words example she cannot stay here as of now تو یہاں پھر 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 ہے رشید رشید was never close to her parents رحیم is standing next to آر ف underline the compound preposition in the sentences the oak tree is next to my when do you have her next to we visited the castle prior to boarding our river cruise boat according to his mother he often talked in his sleep according to in our solar system one planet next to earth is venus the inside of the auditorium is beautiful inside of compound preposition یہاں پر compound preposition کے مثالیں جی گئی ہیں according to as of as well as aside from because of by means of in addition to in front of in place of in regard to in respect to in spite of instead of an account of out of prior to تو یہ تھا unit 7 کا ایکسرسائز دعاوں میں اعاد رکھے کا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ